لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بابر آوان نے کہا کہ پاکستان کو نیا آئین دینے والے کے ساتھ نا انصافی ہوئی اور انہوں نے ہنس کر پھانسی کی صدا قبول کی قائد عوام کے جوڈیشیل قتل کی فیصلی کی کاپی کے لیے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے جس کے تحت صدر آصف علی زرداری سپریم کورٹ میں ریفرنس میجیں گے کہ ضلوفکار بھٹو کا کیس کو دوبارہ اوپن کیا جائے اور اس کی باقاعدہ منظوری کبینہ کے خصوصی اجراس میں دی جائے گی صدر پاکستان اپنے اس آئینی اختیار کو ون آرٹیکل وانیٹی سکس کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اگلے دو روز میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں شہید قائد عوام کے مقدمے کو ری ویزٹ کرنے کے لیے ریفرنس بھیج رہے ہیں بابر عوان نے کہا کہ 27 دسمبر 18 اکتوبر اور کراچی میں قتل عام کا سو موٹو آج تک نہیں لیا جا سکا پیپلز پارٹی گزشتہ 40 سار سے کٹہرے میں کھڑی ہے جن لوگوں نے موٹر سیکل پر سحصت کا آغاز کیا تھا آج وہ جہازوں کے مالک بن گئے ان کا احتساب نہیں ہوا لیکن محتمہ بینزی بٹو شہید نے اپنی ساری زندگی عدالتوں کے کٹہرے میں گزاری انہوں نے واضح کیا کہ جیسٹس ریٹائٹ دیدار حسین کے فیصلے پر عوام کے جذبات سامنے آئے تو اس میں کیا برائی ہے لوگوں نے تو ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے کے خلاف بجل سے جلوس اور ریلیا نکالی ہیں زیدار شاہ کے فیصلے کے اوپر ایک پبلک سنٹیمنٹ سامنے آیا تو قوم جانتی ہے کیا یوسف اوجلا کے فیصلے پر پبلک سنٹیمنٹ سامنے نہیں آیا کیا جلسے نہیں ہوئے کیا ریلیا نہیں نکلی کیا جلوس نہیں نکلے کیا بیان نہیں آئے کیا قراردادیں پاس نہیں ہوئیں لیکن یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم رول آف لاو کے لئے منتخاب ہوتے ہیں یہ تاریخ کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ ہمیں قبول ہے اس لئے کہ یہ فیصلہ شہید قائد عوام کو بھی قبول تھا پنجاب حکومت پر تنقید کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے لئے مختص آٹھ عرب کے بجٹ میں بھی کٹ لگا دیا گیا اور یہ رقم لاہور میں کلمہ چوک میں ایک پل کی تعمیر پر خرچ کی جا رہی ہے حالانکہ یہ منصوبہ سہر سے موجود ہی نہ تھا اس فیصلے سے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اصل صورتحال کا اندازہ ہو جانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ وہ خود کو احتساب کے لئے پیش کرتے ہیں لیکن اس تاہماری قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے بابا روان نے واضح کیا کہ گیارہ اپریل کے اجلاس میں قومی اسمبلی میں انتقام کے بجائے منصفانہ احتساب کا بل لائے جائے